جو ملک کے ہومنیسٹر ہے شریع امید شاہ جی جیسے انہوں نے رجوری میں کافی اعلانات کیے تھے لیکن ان اعلانات کی وجہ سے نہ صرف یہاں کے کھلے ہوئے چہرے ہیں بلکہ جو عام جنتا ہے ان کے چہرے بھی کھلے ہیں ہمارے ساتھ آرپین سنگھ جی ہے صوفی یوسف صاحب ہے رفیق صاحب ہے پورا ایک یونٹ ہے پنکہ ملک ہے ڈاکٹر آمین ہے وغیرہ ساؤت کشمیر کے نورت کشمیر کے اور ڈلی کے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں ڈلی کے مہمان سے سر یور فرسٹ ریکشن میں پہلی بات مہمان نہیں ہوں جی انیس سو بانوے سے میں یہیں کام کرتا ہوں بہت ہی خوب تو مہمان ہوتا ہے جو کام نہ کرتا ہوں انیس سو بانوے سے دو یار بائیس کا کشمیر بدل گیا رائٹ سر بانوے میں پتھر بازی ہوتی تھی دو یار آج سے تین سال پہلے تک پتھر بازی ہوتی تھی بلکل آج انہی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کی بات ہو رہی ہے یہ کشمیر بدلنا ہے یہ جو آج یہاں پر ریلی ہو رہی ہے جو عوام یہاں پر دکھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ موڈی جی کی اور ہمیشہ جی کی جو پوریسیز ہیں اس پر مہم مہر لگانے کے لیے یہاں پہ لوگ آئے ہیں جو لگا تھا نرنتر کشمیر کندر ڈیولپنٹ کا موڈل موڈی جی کا اور ہمیشہ جی کا ہے اس پہ آئی یہاں پہ لوگ مہر لگانے آئے ہیں سر دل سے بتائیے گا آپ چونکہ اسی دردی کے ہے جیسے آپ نے بخوبی کہا ایک ڈیمان جو آپ چاہتے ہیں کہ امید شاہ جی آپ کے لیے وہ بات کریں یعنی وہ صرف اتی تنتہ کریں بہت اچھا ہو گیا ہے جو آج سے تین سال پہلے تھا اس سے تہی گناہ اچھا ہو گیا ہے تھوڑا سکیورٹی اپریٹس اور اچھا ہو جائے گا تو کشمیر دنیا کے اندر سب سے نمبر ون ہو جائے گا سر بنے رہے ہیں سوفی یوسف صاحب سوفی یوسف صاحب the symbol of bjp in کشمیر سوفی یوسف صاحب great news for the parties what are you expecting from this rally دیکھیں ہمارے نیشنل سپوگس پرسن شریعہ آرپی سنگھ جی نے جو میرے آدھر بھی ہیں جنہوں نے مجھے بڑا کیا ہے انہوں نے بولا ہے اس کے بعد میں شاید نہیں بول پاؤں گا البدا اتنا ایک ضرور کہ ضرور بات کہوں گا کہ آرپی سنگھ جی it was 90 2004 جب انہوں نے یہاں شروعات کی تھی اور تب ہی ہمارے پرباری ہوا کرتے تھے اور بہت ساری ریلیاں انہوں نے کی جو پہلا ترنگا لالچوک میں لگایا وہ آرپی سنگھ جی کی نیترتو میں لگا اور آج آرپی سنگھ جی بھارہ ملا آ رہے ہیں ان کا سب کے اوپر آشیرواد ہے میرے اوپر بھی آشیرواد ہیں بٹ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا پانچ اگس 2019 کے بعد جس کشمیر کو جہنم بنایا تھا لوگوں نے اس کشمیر کو آج آپ جنت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آرپی جی نے کہا پانچ اگسی کے بعد جو کلنڈر نکلتے تھے ان ریجنل پارٹیوں کے اور سے حریت کے اور سے آج وہ کلنڈر کہاں گے آج ہرتال ہوتے تھے بیس دن ایک مینے میں بیس دن ہرتال ہوتا تھا کہاں گے آج ہمارے گوڑے بان ٹیکسی ڈر مزدور بلکل ضرور ہوں گے جو جو اٹھائیس طبقے ہمارے پسمانہ طبقے ہیں جن کو ان ریجنل پارٹیوں نے پیروں کے نیچے دبا کے رکھا تھا گوٹ کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے آج ان کا سر اوچھا ہمارے مسچارجی کریں بنے رہے سر آپ بھی بنے رہے رفیق صاحب بس ہم خوش ہے نئے کشمی دکھنے کو مر رہا ہے لوگ ہزاروں میں یہاں ہمارے گریہ منتری امانی شریح امید شاہ جی کو سننے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے اور بہت وشواس ہے اس کے اوپر بہت ہی خوب رپنس جی سر how can you wind up now how can you wind up since a home ministry is approaching کیسے آپ دل سے بتائیے گا ایسا لگ رہا ہے ڈیجی بلکل بلکل سر you are last comment دیکھیں کشمیر نیا کروٹ لے رہا ہے اور ہمیں شراجی ہیں اور مودی جی کی لیڈیشپ میں نیا کروٹ لے رہا ہے وہ جو ڈینیسٹیز تھی جو کروڈ ڈینیسٹیز سے ان سے پرنٹ چھڑانا چاہتا ہے وہ جو تین پارٹیز تین ڈینیسٹیز سوچتی تھی کہ ہم ہی کشمیر کے مالک ہیں اور ہم جو چاہے وہ کریں گے آج یہ جو یہاں میں لوگ آ رہے ہیں وہ سبتے سب لوگ ان لوگوں سے اپنی جان چھوڑوانا چاہتے ہیں اپنے پنٹ چھوڑوانا چاہتے ہیں بہت ہی خوب ارپی اینسنگ جی بات کر رہے تھے صوفی یوسف صاحب اور رفیق وانی صاحب پنکہ ملک جی ڈاکٹر امین بات کر رہے تھے اور بران صاحب بات کر رہے تھے ایک ویو میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں آجی سر آپ کا نام صاحب میں صدام حسین میر سوشل ایکٹویسٹ کرنا سے صدام صاحب کہاں سے آیا آپ میں کرنا سے آیا ہوں پورا لگ رہا ہے کہ آپ نے کرنا کا جو ٹرڈیشنل ڈرس ہے اس میں آپ پہن کے آئے ہیں ہم اسی میں رہتے ہیں یہ کرنا کا ٹرڈیشنل یہ پہاڑی قبیلے کا ٹرڈیشنل یہ ڈرس جو ہے یہ پہاڑی قبیلے کا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو ہمیں ایکسپیکٹیشن مانینے گری منتری ہمیں شاہ جی یہ ہے کہ جو انہوں نے اعلان پنچ راجوری کے اندر پہاڑی قبیلے کے لے کر جو ہے اعلان کیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہسٹوریکل اعلان ہے پچھلے تیس سالوں سے پہاڑی قبیلے کے لوگ جو ہے پستے آ رہے ہیں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو اپنا حق نہیں ملا پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو صرف ووڈ کے نام پر بیوکو بناتا جا گیا چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو جمہو کشمیر کے اندر صرف ووڈ کے لیے پہاڑی قبیلے کے لوگ تھے آج جو مانینی گریم منتری ہمیں شاہ جی نے جو اعلان کیا ہے اور ملک کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے جو ڈال کے لیے سے جو پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے لیے جو اعلان کیا ہے آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں ابھی آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو پہاڑی قبیلے کے لوگ یہاں میں نے تبدیلی کیسے آئی یہ تبدیلی ایسے آئی کہ جو جو نریندر موڈی جی نے جو اعلان کیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اب یہ پورا ہوتا جمہو کشمیر کے اندر نظر آ رہا ہے کیونکہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو جو حق دینے کا اعلان کیا تھا وہ اب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی جی پھرال میں چل دے ایک تصاویر دکھاری کی کوشش کروں گا رفیق صاحب آپ بھی بنے رہے ہیں یہاں پہ جی یہ دیکھیں ڈول نگاڑے کے بیچ اس وقت یہاں پہ جی